اسلام علیکم آج ہم دسویں کلاس کا ایک کلاس روم آپ کو دکھاتے ہیں اکوالہ سکول کا زیاد الدین شاکر صاحب ان کے انشارج ہیں زیاد صاحب لیکچر بھی لے رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا تو کون کون سے منصوبیوں نے شروع کیے تھے یہ سفر نمبر بیچ پیس کا جواب ہے دیکھیں ذرا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے کون کون سے نئے منصوبی لانچ کیے تھے ان میں ایک ہے دیامر بھاشا ٹائم کی تعمید کہ تاکہ ملک میں بجلی کا مسئلہ حل ہو پانی کا مسئلہ حل ہو دوسرا ہے احساس پروگرام اور تیسرا اس کا پوائنٹ ہے جو تیسرا ان کا منصوبہ تھا نوجوان ہنرمند پروگرام چوتھا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اور آگے پلانٹ فار پاکستان یعنی ٹین بلین ٹری پروگرام اور اس پروگرام کے دیت آپ نے اپنے سفور کے اندر بہت سارے پودے لگائے ہیں آگے دیکھیں احساس سیلانی لنگر اور پناہ گاہیں ڈیجیٹل پاکستان ویجن سمیت کئی دیگر منصوبے شامل ہیں یہ آپ کا سوال ہے کون سا سوال نمبر تین کہ پاکستان تحلیق انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے پانچ منصوبوں کے نام لیکھیں پانچ منصوبے کون کون سے ہیں شاہ باش دورائے جرہا دیا منفاشا ٹینکی تعمیر ہے نمبر دو احساس کون نام ہے ایک بچہ ایک وف میں ایک بچہ بولے آپ پہلا بولیں کیا تھا اور آگے آپ بولیں دوسرے حکومت سے احساس پروگرام بلکل ٹھیک ہے سمیلہ تیسرے بولیں شاہواز نوجوان ہنرمن پروگرام حبیب نمبر چار بولیں شاہواز نیا پاکستان نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام بلکل ٹھیک ہے آگے حافظ صاحب کھڑے ہوں گھرہ آگے نمبر پانچ پانچہ منصوبہ کون سا تھا پلانٹ فار پاکستان پلانٹ فار پاکستان یعنی ٹین بلین ٹری پروگرام تاکہ دنیا میں جو یہ گلوپل وارمنگ ہے ایشو ہے اسے حل کیا جا سکے یہ جو دن پا دن ہمارے پلینٹ کا ہمارے زمین کا یہ جو بڑ رہا ہے ٹمپریچر بڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس ٹمپریچر کو تاکہ اپنی جگہ پہ لایا جائے تو اس مقصد کے لیے میں افسر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جن کی زمینیں وغیرہ ہیں تو آپ کیا کریں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درافت بانے کی سوچ دیکھ رہے ہیں درافت ایسے ہو گئے ہیں کہ جو ہرے بھرے ہوں سب سبز و شاداب ہوں اور ایور گرینٹ اور دوسری چیز ہے کہ وہ کم سے کم پانی پی جیسا کہ سفیدہ ہے یا پاپولہ لے ان سے آپ گریز کریں کہ وہ زیر زمین پانی کا زخیرہ کام کر دیتے ہیں وہ ان جگہوں کے لیے ہوتے ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے سیم و خور پرمس ہوتا ہے وہاں پر یہ سفیدہ وغیرہ لگایا جاتے ہیں اور پاپولہ لگایا درافت تو ہمارے علاقوں کی اندر ایسے درافت لگانے سے ہمیں بالکل بھی بچنا چاہیے یہ نہیں لگانے چاہیے کہ وہ زیر زمین پانی کی سطح کو کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے علاقوں میں سیم تو نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ نقل ہے اگر سوال ہے کہ دستور پاکستان انیس سو تہتر کے اہم نقاط بیام کریں کون سے کس چیز کے دستور پاکستان یعنی جو کانسٹریڈیوشن آف پاکستان ہے نینٹین سیونڈی تری اس کے اہم نقاط تو یہ آپ کے سفر نمر اکیس پہ دیئے گئے ہیں پہلا اس کا کیا ہے کہ دستور اسلامی نویت کا ہے پہلا پونٹ کیا ہے یہ جو آئین ہے یہ کس نویت کا ہے اسلامی نویت کیا مطلب ہے کہ کوئی قانون اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا کوئی بھی اصول کوئی بھی قانون کوئی جافتہ اسلامی قانون کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یعنی پاکستان چار شبوں پر مشتمل ہوگا کون کون سے چار شبے پنجاب ہیں جی دوستو آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے کہ کافی ڈیکوریٹڈ اور اچھا کلاس روم ہے زیاودین شاکر صاحب نے خصوصی کوشش کر کے اور بہت سارے ڈیکوریشن جو ہیں وہ اپنے خود خرچ کر کے اس کلاس روم کو ڈیکوریٹ کی ہے اور آئی ایس اے آوارڈ کے کوارڈینیٹر بھی تھے زیاودین شاکر صاحب اور ہمارا سکول جو ہے وہ وینر بھی آئی ایس اے آوارڈ کا تو اس سلسلہ میں جو کچھ پیسز آپ کو کچھ چارس وغیرہ آئی ایس اے آوارڈ سے ریلیٹڈ بھی اس کلاس روم میں نظر آئیں گے مبشر صاحب کی اور جملہ جو سٹاف ہے اور بالخصوص زیاودین شاکر صاحب جو اس آئی ایس اے آوارڈ میں وہ پیش پیش تھے ان کی کوششوں کی وجہ سے اور ہیڈ ماس صاحب کی خصوصی جو انہوں نے فل ریلیکس کیا ہوا تھا سٹاف کو کہ آپ آئی ایس اے آوارڈ وین کرنا ہے ہم نے اور اس کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو اس خاص کوشش کی وجہ سے جو ہمارے آئی ایس اے آوارڈ ہمارے سکول نے وین بھی کی ہے تو دوہ دار اکیس سے دوہ دار چوبیس تک کا وینر ہے ہمارا آوارڈ وینر ہے ہمارا سکول کورمٹ ہائی سکول اقوال اور کلاس روم جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جیسا کہ آج یہ دسویں کلاس کا کلاس روم ہے کافی اچھا ڈیکوریٹڈ چارٹ سا وزہ ہیں اس میں اور ہمارے جو زیا صاحب ہیں اس کلاس روم کی اندر ان کی خصوصی محنت اور کوشش شامل ہیں